کہتے ہیں کہ بھگوان نے اس رشتی کو بنایا اور اس میں چاند ستارے اور ایک سورجورہ نے کچھ گرہے گرنگ میں سے ایک پردھوی جسے بھگوان نے اپنے یگ میں شاشن کیا اور انسانوں کو گیان مارک دیا کچھ شکتیاں بھی ملی اور کچھ شکتیاں انسانوں کے بھلی کے لیے بھی تو کچھ شکتیاں وناش کے لیے اور کہتے ہیں کہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں جیسے کی دھرتی اکاش پلس مائنس اور نرناری آگے پیچھے اوپر نیچے ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اسی طرح اگر کسی وقتی کو شکتیاں ملتی تھی تو اس کے ساتھ ان کو شراب سے بھی گجرنا پڑتا تھا یدی کسی کے ساتھ انیائے ہوا ہو تو جا کچھ کارن ورش ایسے ہی شرابت جگہوں میں سے ایک ایسا بھی مندیر ہے جسے لوگ آج بھی شرابت مانتے ہیں آج ہم ایسے ہی ایک مندیر کی بات کریں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نئے ہیں تو ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں بھارت میں ایسے کئی ستھان گفائیں آدھی ہیں جس کا رہ سے چکانے والا حیران کرنے والا ہے آج ہم آپ کو ایسے ہی ایک رہ سمیش ستھان کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں اور جس کے بارے میں سن کر شاید اتنا حیران ہو جائیں گے کہ آپ کبھی یہاں آنے کے بارے میں سوچیں گے کیا یہ رہ سمیش ستھان اور کیا اس کا اتنا ہی مہتو ہے کہ مندیر میں انسان بتانے جاتا ہے اور یہ ہے راجستھان کے خجراہی مندیر کے بارے میں باہر سے یہ مندیر جتنا خوبصورت دیکھتا ہے اندر سے اس مندیر کی اتحاس اتنا ہی حیران کر دینے والا یہاں کے آس پاس کے لوگ اسے ڈرامنا مندیر اور ایک کہانی بتاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ کراڑو کا یہ رہ سمی مندیر راجستان میں سب اس ستھانوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آج تک اس مندیر کا اثر رہی سے آج تک کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی مندیر کی ڈرامنی سے چاہی جاننے کے بعد کوئی وقتی یہاں شام کے بعد یہاں نہیں رکھتا ہے اس مندیر کے بارے میں مانتا ہے کہ یہاں شام ڈھلنے کے بعد جو بھی یہاں رہے جاتا ہے یا تو وہ پتھر کا بن جاتا ہے یا موت کی عید سو جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ یہ مانتا ورشوں سے چلتی آ رہی اس کے پیچھے کی کچھ کہانی حصہ پر کار رہی قرآنی قطعوں کے انصار کچھ سالوں پہلے کرانوں میں ایک پسری پدھارے جس کے ساتھ ان کی ششوں کی ایک دولی بھی تھی ایک دن پسری اپنے ششوں کو گاؤں میں چھوڑ کر آگے چلے گئی تھے اسی کے پیچھ ششوں کی سواست اکراب ہونے لگا ان کی بگڑتی حالات کو دیکھ کر گاؤں والے بھی تھی کوئی مدد نہیں کی اور جب سادو واپس اپنے مندر لوٹے تب اپنے ششوں کا یہ حال دیکھا تو اور انہوں نے گاؤں والوں کو شراب دے دیا کہ جہاں کے لوگ ردے سے پتھر کے ہیں انسان بنے رہنے کے یوگ نہیں تو سب یہاں کے لوگ پتھر کے ہو گئے اور گاؤں کے علاوہ یہاں کیول ایک کمارن تھی جنہوں نے ششوں کی سہائیتہ کی تھی تپسی نے اس پر دیا کرتے ہوئے کہا کہ تم گاؤں میں چلے جاؤں نہیں تو تم بھی پتھر کی ہو جاؤں گی لیکن یاد رکھنا کہ تم دوبارہ یا مندر شام کو کبھی مت آنا اس کے بعد وہ کمارن گاؤں میں چلی گئی لیکن اس کے من میں یہ سندے ہونے لگا کہ تپسوی کی بات سچ ہے بھی کی نہیں اور جب وہ شام کو وہاں پر مندر میں گئی تو وہ پتھر کی بن گئی اور کہا جاتا ہے کہ سینی گاؤں میں کمار کی پتھر کی مورپی آج بھی استعبیت ہے اور اس گھٹنا کی یاد دلاتی ہے لوگوں دوبارہ بتایا گیا ہے کہ کراڑو مندر میں نرمان کس نے کروایا اس کے بارے میں کوئی تتھے موجود نہیں کچھ اتحاس کا رکامت ہے کہ کراڑو کے مندروں کا نرمان گیارمی عصاپور میں ہوا تھا اور اس کا نرمان برمار ونش کے راجہ دلشال راج اور ان کے ونشوں نے کیا تھا دلشال راجہ دلشال راجہ دلشال راجہ دلشال راجہ دلشال راجہ دلشال راجہ موسیقی